موسن پاکستان ایڈمی پروگرام کے بانی اور ناوارد سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل علالت کے بعد دس اکتوبر اتوار کی صبح چھاسی برز کی عمر میں انتقال کر گئے تھے جنازے کے وقت اسلامباد میں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کے باعث عوام کو جنازہ گاہ پوینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تام اس کے باوجود عوام کی بڑی تعداد اپنے قومی ہیرو کو الویدہ کہنے کے لیے فیصل مسجد پہنچی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جست حاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا اور نماز جنازہ سے قبل انہیں پاک فوج کے دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی اس موقع پر فیصل مسجد کے اطراف اور اسلامباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے وفاقی دار الحکومت کے قریبی شہروں سے بھی عوام کی بڑی تعداد پہنچی بعد ازان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پوری سرکاری احزاز کے ساتھ تتفین کی گئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تتفین کے بعد ان کی بڑی بیٹی کو پوری احزاز کے ساتھ پاکستان کا پرچم بیش کیا گیا یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل عرصے سے علیل تھے اور طبیعت بگنے پار انہیں اسپتال میں داخل کرا گیا تھا تاہم وہ جانبار نہ ہو سکے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی نمازت جنازہ میں آمد سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قوم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی مسجد سے واپسی پر کم سے کم ایک میل تک لوگ مسجد کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے جو رش کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے مسجد سے وقت پہنچ سکے مسجد سے وقت پہنچ سکے مسجد سے وقت پہنچ سکے موسیقی